تھوڑا تو سکون آگیا ہے سفر کر کے آج سورج پوچھ رہا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اب یہ طرح بجٹ نہیں ہے نا تو ہم اسی تو نہیں لگوا سکتے پینٹس سے بھی چال سکتا ہے ویڈیلی سے بھی چال سکتا ہے اگر سولر کی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزہم ہوں گے آج سورج دہو ہوتی زیادہ غصے میں ہے ایسے لگ رہے ہیں کوئی آگ برسا رہے ہیں چکے کریں سورج کو دیکھنا بھی مشکل ہے آج رہی ایک ہار میں پارا تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ایسے لگ رہے ہیں کہ سورج آگ برسا رہے ہیں لگتا ہے اس کو ہم سے کافی نا نرازگی ہے جب سے پاکستان چاند پر گیا ہے سورج زمین پر ہی آ چکا ہے بہت زیادہ گرمی ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا گرمی ہے تو آپ اس دھوپ میں ادھر کیا کر رہے ہو آج ہم گئے تھے داہر بھی سیٹی ہم نے قرآتی سے منگوایا تھا ایک سرپرائز تو ابھی ہم تھوڑی در میں آپ کو وزیٹ بھی کرائیں گے ویس گرمی کا توڑ ہے تو ہم وہ لینے گئے تھے وہ پیچھے سے آ رہا ہے گھر جا کرنا آپ کو اس کا وزیٹ بھی کراتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ تیوگل چال رہے تھے تو ہم نے سوچا ادھر موہا دھو لیتے ہیں اور اپنے رمالو وغیرہ کو بھی تھنڈا کا لیتے ہیں تو ہم ابھی چل رہے ہیں ادھر کیوگل پہ وہاں پہ موہا دھوتے ہیں پھر آج یہ جو روٹین ہوتا ہے وہ آپ کے سا شیئر کرتے ہیں ہاتھ ہے دوستر جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ آج سورج اور بھٹھا رہا ہے وہ دکھاؤ سورج کو دباؤ تو ہم دہتے ایک سرپرائز لینے جو ہم نے کچھ سمو گایا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے گھر جاکتا سرمیو بھی تلاتے ہیں تو جن یہ دیکھا ہے کہ یہ کیوگل جا رہے ہیں تو ادھر سے موہا دھو لکے ہیں اور کپڑے کو بکا کر رکھتے ہیں اس سے ہم درمی سے بچ تک لیں تو ابھی ہم نے موہا دھولیا ہے اور کپڑے کو کسالے پیسی کسالے سے آج پچاس بھی سنٹی کریٹ ہے مرنے والا بھٹھا ہے تو موہا دھولیا ہے پیچھے آپ میرے ٹیوب ویل دیکھ رہے ہیں جس سے موہا دھوڑا سکون آگیا ہے سفر کر کے آج سورج پوچھ رہا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں پر پتہ لگ رہا ہے کہ سورج ہے سورج جو لگتا ہے جب سے پاکستان چانچ پر گیانے کے زمین پر ہی آگیا ہے اور خاص کر ہمارے دل رحمیر خان سے اس کی پتہ نہیں کیا مخالفت ہے اتنوں زیادہ گرمی پچاس دیگری سنٹی گریٹ ہاں دوستو ابھی ہم چل رہے ہیں گھر کیونکہ وہ سرپرائز گھار پہنچنے والا ہوگا وہ اتارتے ہیں اس کو چلا کر ہم چلتے ہیں پھر گھر وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو ریو بھی دیتے ہیں اور ہم آپ کو گرمی کا توڑ بھی پتہ ہے وہ سستا بہت سستا اے سی بیس ہی نہیں ہے آپ سمجھ نہیں کہ اے سی ہوگا وہ ہائی بجٹ ہے اس کے لئے پچاس ہاتھ ہزار منتری بیل کا بھی ہونا چاہیے لیکن ایس ہی نہیں ہے وہ اس سے کام ہے لو بجٹ ہے اور بیل بھی کام آتا ہے تو پھر اس کا ریو بھی دیتے ہیں تو ملتے ہیں پھر گھر تب تک کے لئے اللہ حافظ ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ہمارا جو سرپرائز جو ہم نے چیز منگوائی تھی کراچی سے وہ بھی گھر پہنچ چکی ہے اب یہ میرے بیک روڑ میں دیکھیں ماشاءاللہ آم پڑے پڑے ہو چکے ہیں یہ والے چکریں پک کر تیار ہونے کو ہیں بس چاند دن ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آم کھائیں گے گرمی یار کافی بہت ہے گرمی کافی بہت ہے یہ دیکھیں مجھے پسینہ بھی آیا ہے ابھی ابھی نہا دھو کے فریش ہو کے کپڑے چینج کر کے آیا ہوں لیکن پھر بھی مجھے پسینہ آگیا یہ سورج کو دیکھیں کھانے ہوئے تو پھر چلتے ہیں اپنے روم میں جو سرپرائز میں لے کر آیا ہوں ابھی آپ کو دکھانے لگے ہیں ابھی ہم انٹر ہونے والے ہیں اپنے روم میں ہم اپنے روم میں آ چکے ہیں جو سرپرائز ہے وہ آپ کو دکھانے والی ہے وان ٹو تری گو یہ چیک کریں یہ جو سرپرائز ہے ہم نے کراچی سے منگوایا یہ اس کا ڈبا ہے ابھی ابھی ہم نے کھولا اس کو تو ابھی اس کا ہم آپ کو فول ریویو دیتے ہیں جو آپ کو سرپرائز سا بول یہ ہے یہ وضع ہم نے کراچی سے منگوایا ہے تو یہ ہے گھرمی کا توڑ ہم ایسی تو لے نہیں سکتے ایسی کا بجٹ ہمارے پاس ہے نہیں اور اس کا بل آتا ہے ساٹھ ستہ رزار اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم نے یہ لوگ بجٹ میں یہ منگوایا یہ ایسی سے کم نہیں ہے ہے اس کی فنکشن یہ ہے ہم اسے کھول کر یہ وہ دیکھیں یہ ڈبی ہے یہ وہ ڈبی ہے ان کے اندر برف ڈال ہو یا ان کو سریج کے اندر کو فل برف بل جاتی ہے پھر انہیں اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو بے نلکل ایسی کی ہوا دیتا ہے تو ابھی اس کا ریموٹ یہ ہے یہ اس کا ریموٹ ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا چلاتے ہیں اگر آپ کو یہ چند چکا ہے ابھی آپ کو آباہ کی آرہے ہیں کہ آپ کو اس کے فنکشن بتاتے ہیں مجھے لکھاؤ یہ دیکھیں یہ اس کا فین ہے اور یہ اس کے بٹن ہے اس سے کولنگ آن ہوتی ہے اور یہ ہائی لو اور میڈیم وغیرہ کرنے کے لیے موونگ کے لیے یہاں پہ یہ ریموٹ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریموٹ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو رکھ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسی کا کام اضاف کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس کو ریموٹ سے آن کر کے دکھاتے ہیں اس کے سب سے بڑا فنکشن ہی ہے یہ آٹو سسٹم ہے اور لو مطلب بیجلی استعمال کرتا ہے یہ بینٹو سے بھی چلتا ہے اور بیجلی سے بھی چلتا ہے اگر پلیٹن کی مطلب سولر کی وہ کم ہو جائے تو پھر یہ آٹومیٹا بیجلی میں چلے جاتا ہے اگر بیجلی ڈیم ہو جائے تو یہ پھر سیدھا بیٹی میں چلے جاتا ہے مطلب اس کے یہ فنکشن بھی ہیں ابھی ہم اس کو چلانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چلے چکا ہے آپ نے اس کا فنکشن اس کا ریو آپ نے دیکھ لیا ماشاء اللہ بھی میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں تو اسی سے کام زیادہ نہیں تو اس سے کام بھی ٹھنڈی ہوا نہیں جاتا یہ مطلب یہ بہت کولنگ کرتا ہے مطلب یہ چھوٹا سا روم ہے یہ بلکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے اور یہ لو بجٹ میں ہے تو اس لئے ہمارے لئے فیاد ہوں کیونکہ ابھی طرح بجٹ نہیں ہے نا تو ہم اسی تو نہیں لگوا سکتے تو اس کے ریویو ہم نے آپ کو دے دیا ہے یہ بینٹی سے بھی بھی چل سکتا ہے بجلی سے بھی چل سکتا ہے اگر سولر کی مطلب اوپر بادل آ جائے سولر کی وہ پاور ختم ہو جائے تو یہ ٹھریکٹ آرٹومیٹک بجلی پہ چلاتا ہے اگر بجلی ڈم ہو جائے یا بجلی چلی جائے سیدھا میڈری پہ چلاتا ہے مطلب یہ آرٹومیٹک ہے اور اس کے اندر اے سی کولنگ کے لیے یہ فنکشن بھی ہیں یہ اس کے اندر رکھ دو اور یہ مطلب مطلب پہلے ان کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے فریج سے ٹھنڈے ہو جائے بیس کے اندر رکھ تو یہ اسی والی کولنگ دے گا آپ کو یہ ہمارا کولر فین کیسا لگا میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جیسے جتنی زیادہ گرمی ہے ماشاءاللہ آج پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تھا اتنی زیادہ گرمی ہر چیز سڑنے والی تھی ابھی میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں یہ سکون آگیا میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اس طرح کا لو بجر میں کولر فین لیں اور اس گرمی سے بچیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے شاہر وہاں پہ آپ کو اپنی نہر کا ویزٹ کراتے ہیں ہم نے آپ کو اپنے کولر فین کا ریویو دے دیا ہے ابھی ہم چل رہے ہیں اپنے سیٹی وہاں پہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی نہر پانچنان نہر کا آپ کو ویزٹ کرائیں گے یہ ہمارے دوست کھڑے ہیں ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں گرمی کا حال ہاں نظیر بھائی گرمی کیسی ہے گرمی تو بہت ہے آج گرمی بہت تھی ہوت گرمی تو آپ اس گرمیں میں کام کیسی کرتے ہیں کام تو کرنا ہے نا پاکستان آسلم بھائی آپ بتائیں گرمی کا حال ہوا گرمی سے برا حال ہے برا حال ہے یہ تو ہے آج گرمی اتنی ہے انسان تو انسان پرندے ہر چیز نہ مطلب چھپی ہوئی ہے پچاس دگری سینٹی گریڈ تھا اتنے میں آگ مطلب جلائی جاتی ہے اتنے دگری سینٹی گریڈ میں لیکن یہ اللہ کا نظام ہے چل رہا ہے تو پہ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ جو ہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ملتے ہیں پیر آپ سے پیرلیز آس تو ہم اپنے علاقے کی سب سے بڑی نہر پانی نہر کے اوپر آ چکے آپ ہی ہم آپ کو اس کا ویزٹ کراتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی میں یہاں پہ جو درخت ہیں وہ سامنے دیتے ہیں وہ جو درخت ہے اس کے نیچے ساری عوام بیٹھی گئے ہیں تو کھنڈا کھنڈا گھنڈا دیجئے دیتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی نہر ہے اور یہ اس کا ہیٹ ہے اس کا ویو چیک ہے پانی کا آواز اور پانی کی تے بھی چیک کریں ماشاءاللہ دوستو آپ کو ہم نے ہماری پانی نہر کا بھی ویزٹ کر آ دیا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جنہیں بڑے بڑے درخت ہے اس کے نیچے عوام بیٹھی ہوتی ہے یہ دیکھیں پانی دوستو آپ کو ہم نے ہماری نہر کا ویزٹ کرا دیا آپ کو ہمارا ویلوگ پسائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولی گا ملتے ہیں پھر ڈیک فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیونکہ کرنی ہے اس لیے چھوٹ اکسا ویلوگ دنیا ہے اگر میں بہت ہے اللہ حافظ